بھارت میں مانکی باکس انفیکشن کا پہلا کیس مل گیا ہے دوسری ملک سے ایک آدمی میں انفیکشن ملا ہے مریض کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا مریض کے سیمپل کی جانچ چل رہی ہے یونین ہیلتھ منسٹری نے جانکاری دی ہے بھارت میں مانکی باکس کی انٹری ہو گئی ہے ہم جانکاری اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت مانکی باکس کو لے کر ہائی الارٹ جاری کیا ہے اور اندوستان میں بھی بیرون ملک سے آنے والے جو مسافر ہیں لگتار ان کا ٹیسٹ کیا جارہا تاکہ اس دنوں کی جراول اسٹری ان سے مانگی جارہی تھی تاکہ اسے پھیلنے سے روکا جا سکے اور اب مانکی باکس انفیکشن کا پہلا معاملہ بھارت میں مل چکا ہے فکر کو بڑھانے والا انتظامیہ میں اس وقت ہڑکمپ ہے مہکمائی صحت میں اس وقت ہڑکمپ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ ایسے کسی بھی کیس کو بھارت میں داخل ہونے نہ دیا جائے مریض کو آئیسولیشن وارڈ میں فلحال رکھا گیا ہے تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور دوسرے لوگوں کو بھی آتیاد برتنے کی بار بار صلاح دی جا رہی ہے یونین ہیلتھ منسٹری نے جانکاری اس بات کی دی ہے کہ بھارت میں پہلے مانکی باکس کے کیس کی تزدیق ہو چکی ہے اور فلحال اسے آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ آدمی دوسرے ملک سے آئے تھا بیرون ملک کا سفر کر ہندوستان لٹا تھا اور اسی میں مانکی باکس کا وائرس پایا گیا ہے اسے آئیسولیشن وارڈ میں فلحال رکھا گیا ہے ٹریٹمنٹ لگتار جاری ہے اور اب کس سے ملخاط ہوئی ہے اس کی ٹرائول اسٹری کیا رہی کہاں سے وہ ٹرائول کر ہندوستان پہنچا تھا اس پورے معاملے پر جانچ کی جائے گی احتیاط بڑھتی جا رہی ہے ائرپورٹ پر بھی کئی جگہوں پر آئیسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی جانچ جو ہے وہ ائرپورٹ پر ہی ہو سکے اور اس وقت ہمارے نمائندہ ورون بحسین جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہیں ورون کیا جانکاری سوالے سے مل پا رہی ہے اس سے کس جگہ پر آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا اور کیسے اب آگے کی جانچ کی جا رہی ہے جب بلکل دیکھیں اگر سواسمندرہ لے کے بات کریں تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے کبھی بتایا ہو کہ ایم پاکٹر لیٹڈ کوئی بھی اس وقت ویکسی جو سمتم والا ہے وہ ہمارے دیش میں ملا ہے کیونکہ گلوبلی یہ بیماری ایک بہت بڑی بیماری ہے اس کے ایک لاکھ سے زیادہ معاملے آ چکے ہیں اور ایک تنکرمن ہے ایک وائرس ہے جیسے کوویٹ پیلتا تھا بیسے ہی ایک ویکسی سے دوسرے ویکسی کو آنے کا خطرہ رہتا ہے تو اس پہ لگاتا ہے ہیلس منسٹری نظر بنائے روگ کہ ویکسی انٹرنیشنل ائرپورٹ تھے ان پہ لگاتار لوگوں کی جانچ ہوتی سکریننگ نظر آتی تھی اور اسی میں اب پہلا ایک ویکسی ہیتا ہے جس میں سمٹم پائے گئے ہیں اور اب ہیلس منسٹری نے اس ویکسی کو الگ سے رکھا ہے اور اس میں بلکل کوویٹ کی ہی طرح وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جائے گی جس کے طرح سے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ وہ ایک تھی کچنوں سے ملا تھا جس طرح سے ہم کرونا کے سامنے کرتے تھے کیونکہ یہ آگے فیلتی ہے اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور یہ اس وقت دوسر سے زیادہ لوگوں کی جان لے چکی ہے پوری دنیا پر میں جو WHO نے ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق اور اگر ہمارے دیش کی بات کریں تو سبھی انٹرنیشنل ایئر بورٹس پر اس طرح سے لگاتار سکننگ جاری ہے پچھلے دو اکتوں سے ہیلتھ منسٹری نے لگاتار میٹنگز کی ہیں اور الگ ہسپٹل الگ بارڈز جس طرح سے ہم کرونا میں کرتے تھے ویسا ہی ایک انفرسٹرکچر واپس پر تیار کر دیا گیا ہے بلکل بلکل اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتیات لگاتار بڑھتی جاری تھی ورون اس کے باوجود بھی یہ ماملہ بس سامنے آیا ہے کس طرح سے ٹریسنگ کا جو پوری پرکریہ ہے وہ اس وقت جاری ہے کیونکہ کہا جارہا کہ اکیس دنوں کی ٹریول ہسٹری بھی لوگوں سے مانگی جارہی تھی اور کہاں پر رکھا گیا آئیسولیٹ کس طرح سے کیا گیا ہے تمام تیاریاں کیا اسے لے کر مکمل نظر آ رہی ہیں اس وقت تمام ریاستوں میں کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے بلکل دیکھئے اس وقت اگر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت منترالیا نے وہ کون سے دش سے ٹریول کر رہے تھے جس سے کی پینک نہ ہو اس لئے اس جگہ کو سامنے نہیں بتایا گیا ہے ابھی تک کہ اس جگہ ایسا نہیں بتایا گیا ہے کہ ان سے ائرپورٹ پر ملے تھے کیونکہ یہ کاراڈ پینک کا بھی ہو سکتا ہے لیکن تو وقت منترالیا کہنا ہے کہ ہم نے